السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام ہے عبیبو ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی ٹی وی تو ویورز یہ ایک کچھ پٹے ہیں ایک یہ پٹا ہے دیکھیں آپ ہلکا سا اس کو زیرہ باد ہوا ہے باقی اس کے علاوہ ایک اور پٹا بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چونچ پہ ہے زیرہ باد ہوا ہے تو اس کا میں آپ کو انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو عراج ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس سے کافی یہ دانے وغیرہ بھی کوئی ختم ہو جائیں گے تو میں آپ اس کے ساتھ ابھی سامان شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیز چاہیے ہوگی تو چلیے ویورز آپ کو میں سامان دکھا دیتا ہوں کہ یہ اور باقی ٹریٹمنٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ کافی دوست پوچھ رہتے ہیں کہ بھئی یہ جو زیرہ باد ہوا جاتا ہے اس کا علاج کس طرح ہے تو اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادرک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پیسٹ بنا دیا اس کا یہ آپ نے ایک اس کا پیل بنانا ہے یہ ادرک کے باقی یہ چیز ہے اس پہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگا کے پھر جو دانے ہیں کبوتروں کے بچے اس کے اوپر آپ یہ پھر لگا سکتے ہیں یہ جو میں بنا رہا ہوں اور باقی یہ چیز ہے یہ سپیشل چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں پھینکی تو انشاءاللہ یہ آج پیرا دن ہے باقی جیسے اس کا میرے ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو وہ جی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اب یہ جو بچے ان کے اوپر یہ میرے لگاتا ہوں یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے آپ نے اس کے چند دانے اس کے اندر ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنا میں آپ کو کر کے دکھا بھی جاتا ہوں کہ کتنے آپ نے اس میں مقدار کتنی رکھنی ہے اور صرف دن میں آپ صبح شام لگائے کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو کبوتا کے بچے وہ سیٹ ہو جائیں گے تو ویور جی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف آپ نے اتنا اس جیتنا اگر آپ نے پیسا ہوا تو آپ نے صرف اتنے مقدار رکھنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی میں آپ کے سامنے اس میں ڈال کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے ابھی چونکہ میں اکیلا ہوں تو میں مکس کر کے پھر آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ بچہ ہے اور یہ میں نے مکس کر دیا ہے اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے باقی ابھی میں جس طرح بتایا میں اکیلا ہوں تو اس کو میں دیکھتا ہوں اگر لگتا ہے تو نہیں تو اگر یہ باگتا نہیں ہے دیکھیں یہ اس طرح لگانا نہیں دیکھا مجھے اس کو پکڑنا پڑے گا تو چلیے ویورز اس کے پر میں اس کو پھر لگاتا ہوں لیکن میں اکیر رہا ہوتے اس وجہ سے میں مستہ ہو رہا اس کو لگانے میں السلام علیکم تو ویورز ایک ہفتے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے ایدرک اور اس میں پنکری ڈال کے آپ نے یہ ان کے دانوں کے اوپر لگانا ہے کسی چیز سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشادلہ ان کے دانے سوگ گئے تقریباً کل سے میں نے ان کو لگانا بند کر دیا یہ باقی نیچے والا بچہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا اس کے بھی ماشادلہ سوگ گئے یہ آپ دیکھیں تو ابھی انشاءاللہ مزید میں نہیں لگا ہوں گا جس طرح تو اگر آپ کے ساتھ بھی کبوترک ہر مستا ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو لگائے آپ اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے باقی یہ بچے کا بھی آپ شوکر ہے یہ دو بچے اس پیر کے نگلے میں تیڑی مادی ہے اور یہ کلسیرہ ٹائپ نہ رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشادلہ یہ اس کے بچے باقی فکیر گھر جوڑا جوڑا اس نے مادی نے فیرنڈ دی دی ہے یہ ماشادلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے بچے اور باقی ایک جو کھولان پیر ہے اس کو نے ایک بچہ مار دیا تھا اس کا مر گئے تھا ایک بچہ باقی ایک بچہ یہ والا ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اندارے فکیر گھل کا اور باقی اس طرح میں بتائے کہ یہ پیر ہے یہ پیر ہے دوسرا والا جو ہے یہ اندارے گولڈن یہ مادی جو میں پیشیز کر کے لکھر آئے تھا یہ مادی ہے اس کا ایک بچہ نکلے تو فیس بوک میں بھی بھائی پوچھا تھا کہ بھائی یہ دانوں کا کیا علاج ہے زیر آباد کا تو میرے حساب سے تو میں اس کا علاج کیا ہے تو مجھے ریزارڈ بھی لائے تو اب انشاءہ ٹرائی ضرور کیجئے گا تو اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ